اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ سب کا مدر سٹے اچھا گزرے گا جو آج ہے آپ کو بتا ہے کہ ریسرچ کرنے والوں کی یا ریسرچ کو سمجھنے والوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دونوں طرف کا پوائنٹ اف یو دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈیبیٹ کہہ سکتے ہیں سمجھ نہ کہہ سکتے ہیں لیکن دونوں طرف وہ جا سکتے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی تو میں بھی یو ٹرن لیتی ہوں یو ٹرن کیا کہ میں کہتی ہوں میں اپنے ہی آرگومنٹ کو جو کہ میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں کیا تھا چلیں کہ میں اس پر ڈیبیٹ کرتی ہوں تو چلیں یہ مان لیا اگر ہم کہتے ہیں خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناتے کہ یہ مدرز ٹے پہ یا باقی برث ٹے پہ یا کوئی بھی اور سیلیبریشن تو اتنی شان و شوکت فینسی سیلیبریشن یہ وہ ضرورت نہیں ہوتی اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دن ہی ماں کا ہوتا ہے تو میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہر دن اگر ماں کا ہوتا ہے تو کیا ماں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ بھی کبھی اپریشیٹ کی جائیں اب لوگ کہیں گے کہ ظاہر ہے ماں کا درجہ اتنا انچا ہوتا ہے ماں ہر وقت اپریشیٹ کی جاتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ماں سپیشل فیل کرنا چاہتی ہے اب جیسے کل شام کو مجھ سے بڑے پرامس کیے گئے تھے سب نے شوہر نے بچوں نے صبح ماما دیکھنا بریکفیسٹ ان بیٹ ولا ولا بھائی صبح وہی صبح تھی سورج نکلا سورج سر چڑھ آیا وہی میں تھی وہی کچن تھا نہ کوئی بریکفیسٹ ان بیٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا میں نے ہی بنایا ناشتہ تو میں کہتی ہوں کہ اگر میں اس آرگومنٹ کی طرف آؤں تو دنوں کی امیت ہوتی ہے چلے آپ وہ دن نہ منائیں کہ چلو سال میں ایک دفعہ ہے آپ کہیں کہ نہیں مسلمانوں کا اپنا طریقہ ہے تو آپ ہفتے میں ایک دن رکھ لیں مہینے میں رکھ لیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور ہونا چاہیے کہ وہ ماں جو روز سال کے ہر دن سب کے لیے کام کرتی ہے مجھے یہ بریکفیسٹ ان بیٹ کا آئیڈیا بہت پسند ہے کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے چلے اور کچھ نہ صحیح کوئی مہنگے گفت نہ ہو کوئی سیلیبریشن نہ ہو لیکن کوئی چائے کا کبھی صبح بنا دے دل خوش ہوتا ہے انسان کا اس کے لیے آپ کو مدر سٹی کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ پارک بہت پسند ہے یہ بینچ بھی بہت پسند ہے میرا فیورٹ سپارٹ ہے لیکن یہاں سے یہ شور بہت ہوتا ہے جہاز کا میں نے کہاں گزر جائے تو پھر بات کرتا تو بھئی ہر ماں کا دل کرتا ہے کہ اس کو اپریسییشن ملے تو آج آپ اگر کوئی فینسی قسم کا مدر سٹی بنا رہے ہیں نہیں بنا رہے کوئی بات نہیں گفٹس کی اور پھولوں کی بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ خود سے ایسا نہ کہیں کہ ہر دن ماں کا ہے تو ہر دن ماں ہی کچھن میں کام کرے گی ہر انسان کو ضرورت ہے چاہے پھر وہ ماں ہے باپ ہے کہ ان کو اپریسییٹ کیا جائے کسی دن ان کی ذمہ داریاں لے لی جائیں ان سے اور ان کو تھوڑا سا آرام کا موقع دیں ان کو تھوڑی دکھائیں اپنی شکر گزاری تو میں نے کہا میں اپنی ہی اپنی ہی ویڈیو کو کاؤنٹر آرگومنٹ پہ لے کر آتی ہوں اور پھر آپ کی رائے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ